ملتان کے میگا پروجیکٹ نشتر ٹو کے منصوبے کا پی سی بند منظور کمشہ ملتان ڈوین ارتکار علی سہو نے پول بلیر کی منڈی مویشنیاں کو موضا جسوان سنگھ منسکل کرنے کے احکامات دے دیئے نشتر ٹو کے منصوبے پر بھی کام شروع کرنے کی ہدایت صحت کے میدان سے ملتان کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ولایت آبات نے ماں اور بسٹرہ کی صحت کے لیے سات بیٹھ پر مشتمل ہسپتال کا پی سی ون تیار پانچ کروڑ پیسے زائد کی مالیت سے ہسپتال بنایا جائے گا پانچ بس بیٹھے دیسٹرک ہسپتال ملتان التبا کا شکا دوہزار چودہ میں شروع ہونے والا دیسٹرک ہسپتال کا منصوبہ تحال مکمل نہ ہو سکا لاغت میں دس کلوڑ کا اضافہ سی ای او ہیلس کا کہنا ہے کہ دسمبر میں ہسپتال کا کچھ ہی صاف فعال کرنے کی کوشش کی جائے کی نشتر ہسپتال کی ایم آر آئی مشین خراب چیڑن ہسپتال منشتر ہسپتال انتظامیہ کو مدد کی پیش کش کر دی تاجمہان چیڑن ہسپتال جاکٹر جواب کا کہنا ہے کہ جب تک نشتر ہسپتال کی مشین خراب ہے مریضوں کو چیڑن ہسپتال ریفر کر سکتے ہیں چار ماہ قبل ملنے والی چاروں ایمبولینسوی زرگائے بڑی ایچکو اسپتال میاں والے کی انتظامیہ مریضوں کو سہوریہ دینے میں ناکام مریض شدید گرمی میہ ٹراما سینٹر اور وارڈ کے درمیان کیا فاصلہ سٹریچر پر تیہ کرنے پر مجبور بھارت کی عابی جاریت کے بعد دریائے چناب میں پانی کی ستا میں مصرصر اضافہ مزفر گھر کے بہتے فلافوں میں دریائی کٹاؤ کا آغاز علیپور، جتوئی اور رنگپور کے علاقے متاثر سیکرو ایکر پر کھڑی سپسل دریائی پور مقامی افراد کی نقل بکانی انتظامیہ سے سوپر بند بنانے کا مطالبہ اُدھر بہاول نگر دریائے کا سرچ میں پانی کی ستا بلند ہو گئی جانپور کے مظاہروں میں عوامی بند کٹاؤ کے باعث ٹوٹ کیا سلابی پانی سے بستی سلطان اللہ بچھایا سمیت دریگر زیریاب فصل امتاثر سے سلابے ڈوبے بستی کے مقیم تھی یارو مددگار انتظامیہ کی جانب سے کوئی امدادی کا روائی نہ کی کئی کہیں پانی کی آمد زحمت تو کہیں رحمت دریائے تسلوش میں پانی کی آمد پر بہاول پور کے شہری کش دریائے میں پھولوں کی پتیاں نچھاور وسیب کے تحفظ اور ہریالی کے لیے دعائیں شہریوں کا کہنا ہے کہ دریائے تسلوش کا اور ہمارا دسلوں کا تعلق ہے پانی ہی وسیب کی زندگی ہے بورے بڑا میں مسلم اگنون کا برکرز کنونشن تیاریاں مکمل کر لی گئیں خادا صرف احسان اقبال ایا صادق اور دیگر خطاب کریں گے سینئر قابض کا پنڈال کے باہر اسٹ اقبال ہوگا ریالی کی شکل میں پنڈال لایا جائے گا ملتان کی شہری پانی کے بھر تن بھر کر رکھیں اب چھے گھنٹے نہیں چار گھنٹے پانی آئے گا اور وہ بھی دن میں صرف دو بار خاصہ ملتان کا شہریوں کو بڑا چھٹکا چھو بیس گھنٹوں میں دو مطمہ پانی فراہم کرنے کا فیصلہ پینے کا پانی سوک پانچ بجے سے سات بجے تک اور پھر شام پانچ بجے سے سات بجے تک فراہم کیا جائے گا ٹیکس نادہ ہندگان ہوشیار خبردار ایف بی آر کا بحاول فور ریجن میں تمام ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف دھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ ایف بی آر نے میک کو اور چوئی گیس کے محکموں سے تمام سنتی اور کبشو سارفین کے بلز کی سب صلاح حاصل کریں قیمتی گاڑیاں اور گھروں کے بالکان کو نوٹیسز بجوائے جائیں گے ملتان میں باسا ملازم کا ڈیپٹی ڈیریکٹر کو تھپڑ مارنے کا معاملہ مینیجنگ ڈیریکٹر باسا راو کاسیم نے سرکل انچارج کو موطل کر دیا یہ صرف اپنے شپارچ لگواتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی کام نہیں ہے جو بھی آتا ہے فون کر آتا ہے اس کا نمبر لگا دو اس کا نمبر لگا دو ہمارے بچے کو بالکل قتم کر دیے نونے آنکھوں میں آنسو دل میں گھم نو مولود جانبہ حق ہونے پر باپ کا سیول ہسپتال بہاوہ سر کے ڈاکٹرز کے خلاف اتجاج کہا اہلیا کا آپوریشن لے تھوڑی کے بعد نو مولود جانبہ حق ہوا سرکاری سکولوں کی بڑی بلڈنگز بڑی مراعت اور ساتھیدہ کی بھاری تنکھا ہیں لیکن طالبہ کے نتائج گیر سلی برش نہم جماعت کے امکانے نتائج نے رحمی آرکان کے سرکاری سکولوں کی ناکست کار کردگی کا پول کھول دیا سرکاری سکولوں کے 56 اشار یا 21 فیصد بچے فیل جبکہ پرائیویٹ سکولوں میں کامیابی کا تناسوں 63 اشار یا 3 فیصد رہا بہاول پور کے سرکاری سکول ناہم کے بہتر نتائج دی نے مناکا تمام سرکاری سکولوں پر صرف 50 فیصد بچے فاس ہو سکے لیئے کے قدیم جنازگہ میں انتظامی عدم توجہی کے باعث گنگی کے امبار لگ گئے جنازگہ کی دیواریں اور شرط ٹوٹ پور کا شکا اور پانی کے نال اور موٹریں بھی قائد شہریوں کا انتظامیہ سے جنازگہ کی حالت بہتر کرنے کا مطالبہ محلہ بکشی والا کہرور پکا کے مکینوں کلے پینے کا ساف پانی ہوا دایا مکینوں کو دو ماہ سے پانی کے حصول کے لیے دشوالی کا سامنا دوسرے علاقوں سے پانی لاکر گزارا کر ڈے لگے اہلی علاقہ کا انتظامی کے خلاف اتجاج محاول پور میں اپکا کا محکمہ وائل لائف کے افتران چڑیا گھر کے دو ملازمین کو نوکری سے نکالنے پر ڈی جی وائل لائف اور کیوریٹر چڑیا گھر کے خلاف مظاہرہ اور نارے بازی لودرہ میں پولیس اہلکاروں کا بغیر اجازت دھر میں داخل بونے کا بہاملہ علاقہ بخینوں کا اتجاج پولیس اہلکاروں اور نیگر برزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بی جی خان میں بے نامی جائدادیں اور ناجائز ساسے رکھنے والوں کی شامت آگئی ڈیریکٹر انڈی کرپچن کا بے نامی جائدادیں اور غیر قانونی ساسے رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم شہریوں سے نشاندہی کرنے کی ہدایت میاں والی میں قبضہ معافی کے خلاف بڑا ایک چھل ہرڈا والی قبرستان کے اٹھائے سے کر سرکاری ارازی واغذات کرا لی گئی ارازی پر کارچ پسل پر حل چلا دی گئے مضاہمت کرنے والے قابضین گرفتار ملتان کی یوسی سنتاریس میں گھڑر کا پانی گھروں میں داخل جلیوں میں موجود پانی سے ڈھینگی پھیلنے کا خدشہ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ باساسوائی کے لیے بھاری رقم کی مانگ کرتے ہیں مکینوں کا علاہ حکام سے مسئلے کے حل کا مطالبہ ملتان کے دیگو سلطان پارک میں بیران ہی چھاکائی بچوں کے لیے تفریق لے جھولے اور بینچسٹوز پوٹ کا شکار سفائی کے بھی ناکز انتظامہ اجری گھاس اور خستہ ہار دیواروں کے بار اہلے علاقہ انتظامیاں سے نالا اسسسٹنٹ کمیشنر زفرگڑ رانا شویب کا چہری چوک سے گنیش مہدہ تک دعوزات کے خلاف آپریشن دکانداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کے احکام میاوالی میں نمک کی کام میں مزدوروں کے پھنسے کا بوہلہ کمیشنر سرگوڑا زفر اقبال شیف نے حاصلہ کے انکواری کا حکم دے دیا جانبہت مزدوروں کے لوحہتین کو معاوضی کے ادائی کے لیے کاروائی مکمل کرنے کے لیے میڈیکل انٹریٹسٹ کے لیے نکرر فوکل پرسن ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر حمزہ سالی کا بھاو دین زکریہ یونیورسٹی کا دورہ طلبہ و طالبات کی سہولت کے لیے تمام برادی انتظامات کا جائزہ لیا کیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر عارف زیا کا خالباز میں مرکزی امام بارگاہ کا دورہ محارب الحران کے مرکزی جلوسوں کے راستوں کا جائزہ لیا رحیم یار خان نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو ڈاکٹر جواندیب حسین لابر کی سہبراہی میں محارب الحران کے تقرامات کا جائزہ اجلاد ڈی جی خان کے نئے ڈیپٹی کمیشنر وکاس رشید نے اپنے عوضے کا چارج سنبھال لیا آف سران کا ہنگام اجلاس طلب کر کے آئندہ کی حکمتیں عملی پر گوھر ٹیم برگ سے تمام چیلنجز سے نپٹ نکاز نواب اور کالاباب ملک اصد خان اسلام آباب میں انتقام کر گئے نماز جنازہ ابائی شہر کالاباب میں کل صبح دس بجے ہوگی نواب ملک اصد خان ایڈی انیس سنباسی میں ٹیچنگ اسپتار ڈیرہ غازی خان کے نئے ایم ایس شاہد حسین مگزی نے چارج سنبھال لیا ایم ایس کی ایچوڈیز اور تمام بی ایم ایس سے میٹنگ لئیہ میں ڈیپیڈے ڈیسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر شاہدہ پروین کو ڈی ایو فیمیل کا چارج دے دیا کیا نوڈیسکیشن جانی موڈل کندیل بلوچ قتل کیس میں ملزمات بیٹوں کو معاف کرنے کی درکاس پر فیصلہ عدالت نے بالدین کی ملزمات بیٹوں کو معاف کرنے کی درخواست مسترد کر دی تمام گواہوں کی شہادتیں کلم بن ہونے کے بعد ہی کیس کا فیصلہ کیا جائے گا عدالت کے ریمارکس ہائی کورٹ میں بہاوت کر کے ڈاکٹرز کو ترقی نہ دینے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت درخواست سے نمت آتے ہوئے سیکرٹری صحت کو ایک مہمی فیصلہ کردے کا حکم دے دیا خانیوال کے نواہی گاؤں ماہینی استعال کی رہائشی خاتون کا شہر کے تشدد اور گھر سے نکالنے کا اعزام بچوں پر تشدد کے بعد گھر میں محبوس بنا لیا متاثرہ خاتون پلی سٹریشن پہنچ گئی شہر کے خلاف کاربائی کا متاظرہ سناوہ داڑا چاک پر رکشہ ڈرائیورز کی لڑائی جھگڑیں معمول بند گئے سباریا بٹھانے پر رکشہ ڈرائیورز آپس میں دستوں گرے بار رکشہ ڈرائیور لٹے رہے سڑک کے دونوں طرح پرافک جام ہو گئی پرافک پولیس بی بر دے تھپڑ پر تھپڑ دے مکے پر مکہ کومیٹ سکول خانیوال میں دو سالبہ گروپوں میں انتا ساتھ ہوں ایک دوسرے پر لاتوں گھونسوں کی بر ساتھ تین طالبہ علم زخمی اسپتال منتقل لائیہ بی بلدیاتی ایکس کے نفاس کے خلاف انجاب ٹیچرز یونئرز کا اعتجاج بد انتظامی کا شکار اعتجاج میں کام افراد لانے پر ویٹی نیو کے دو دھڑوں کے حامیوں کے درمیان تاز کلامی جگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا جہانیہ کی دا اسلامیک سکول میں طالبہ علم پر استاد کی تشدود کا معاملہ جلال نامی طالبہ علم کے کانت کا پردہ پھٹ گیا سکول انجاب میں نے ٹیچر کو موطل کر دیا محلسی میں امام بحجید کی بچوں کے ساتھ ناظرین بحرکات کی ویڈیو وائل بوری کا بوابلا سیدر سیدر میں متاثرہ بچے کے والد کے بودائیت ملکہ دماتج موزنگ گرفتار کوٹردو میں سترہ سالہ لڑکی بنیز جادزی کا شکار موزیمان و بوری زمانت پر رہا صلح کے لیے دباؤ ویڈیو وائل کرنے کی دھمکیاں پولیس خاموش متاثرہ لڑکی انصاف کے حصول کے لیے درپدر حارونہ بارد کے نواہی گاؤں ارٹالیس میں پینتالیس سالہ قاتون کا دل مفتولہ آمکل حفظ قریبی کھیتوں سے چارہ کاتے گئے تھی پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کرتی رہینگیار کان میں لڑکیوں کو برگلا کر فروخ کرنے والے گروخ کی ملزمہ گرفتار گرفتار رکن فرزانہ کا لڑکیوں کو نشکہ عادی بنانے کا بھی انکشاف فرزانہ کے خلاف مقدمہ درج دی جی خان نے محق میں محلیات کے جوائم سے انڈر سائیوے کو دو رویہ کرنے کے والے ہی سیمیڈار وزیر بوم لکر زیرتاج گل کہتی ہیں کہ دیرہ غازی کان سے دیرہ اسماعیل خان روت کو دو رویہ کیا جائے گا روت کا پی سی ون اور ڈیزائننگ تیار کر لی گئی ہے جو کہ آخری مراحل بھی پہنچ چکی ہے محوط پر میں سیکرڈیز رات کی کپاس کی صورتحال اور ٹی ڈی ڈل کے صدباب کے لیے میٹی تمام فیلڈ افسران کی ڈیوٹی کا دورانیاں طلوع افتاد سے گروب افتاد تک کرنے کا حکم غیر میاریز رہی عدویات کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت کرتی بہاول پور میں پی ایچی نے ہر برشت دو شجد کی تحت سالوہ کے ساتھ مل کر ائرپورٹ روڈ پر پہنچے لگائے چیٹ پرسینٹ پی ایچی اور ڈی جی پی ایچی کی خصوصی طور پر شرکت رہیم یار کان میں شجدکاری گوہن کے بارے ہوئے سیبیڈار دولیہ پور میں دیسٹرک ریسکیو آفیسر سیگر ماجد احمد نے پہنچے لگائے رہیم یار کان میں ایڈمیسٹریٹر میوسپل کمیٹری ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی سربراہی میں اجلا سوڑے کناروں کو پودلگا کر سر سبز کرنے کا فیصلہ پوٹ پاس، فلڈ ڈی پو، گرین بیٹس، نہر سادک برانچ اور نہر آدم صحابہ ڈسٹریبیوٹری کے کناروں پر پودلگائے جائیں گے رہیم یار کان میں دیسٹرک گرز، والی بول اور ہینڈ بول کے چناؤں کے لئے والی بول کے لئے چالیس جبکہ ہینڈ بول کے لئے پچیس لڈکیو کی شرکت ملتانوی مکمہ سید کے ذریعے تمام ہیپیٹائٹس اے اور ای کے بارے میں آگاہی واغ سیئیو ہیلتھ ڈاٹر منور عباس کی خصوصی شرکت شراکہ کو سفائی اپنانے کی خصوصی ہدایت کی اور سخی سرور اور گرد و نوح میں گرد شمک کے ساتھ بوسلا دھار بارش بڑے درخت گر گئے کھنڈی ہواوں کا رات گرمی کے ساتھ آئے شہری گھروں سے باہر نکل آئے خوب انجوائی کیا